جس دن کا ہم کو رہتا انتظار ہے یہ تیرا جنم دن خوشیوں کا تیوہار ہے یہ دن مبارک تم کو سو سو بار ہے ہر بار ہے بار بار ہے جس دن کا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتا رکھے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پہ جی آج ہے سنڈے کا دن سنڈے کا میرا یہ ولاغ ہے تو ایک دن پہلے میں نے سیٹھٹوے کو یہ کیک سپنج جو ہے وہ بنا کے رکھ لیا تھا میرے ہزبن کی سالگرہ تھی سنڈے کو اور مجھے جو ہے وہ کیک بنا کے رکھنا تھا سیٹھڈے کو پر کسی وجہ سے میں بنا نہیں سکی اسے اس پنج میں نے بنا لیا تھا اس پنج کی ریسپی یا کسی شیرنے کی وہ بھی اس وجہ سے کہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور بس کیک اس پنج میں نے بنا کر تو اسے فریج میں رکھ لیا تھا تو آج سنڈے کا دن ہے تو میں جو ہے اس کو مکمل کرنے لگی ہوں تو اب بس اس کی جو ہے کٹنگ کر رہی ہوں اس کو جو ہے تین حصوں میں کٹ کر لوں گی میں اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست جو ہے وہ کیک اس مجھ تیار ہوا تھا اور میں نے جو ہے اپنے حضبن کو سرپرائز دینا تھا کیک بنا کے ان کو نہیں معلوم کہ میں نے کیک بنایا ہے ویسے وہ گھر سے باہر گئے میں تھوڑی در کچھ کچھ کام تھا ان کو تو میں نے کہا اس کو میں مکمل کر لیتی ہوں جب تک وہ آئیں گے تو میں بنا لوں گی اسے تو بس اس کو جو ہے میں بنا رہی ہوں کریم کو میں نے ویپ کر لیا تھا اور تھوڑی سی کریم میں میں نے چوکلیٹ اسے ملٹ کر لیا تھا تو بس اس طرح سے میں اس کو بنا رہی ہوں سب سے پہلے کریم لگائی ہے ایک لیئر میں اور اوپر سے چوکلیٹ ڈالی ہے میں نے اور چوکلیٹ چپ سے میرے پاس وہ ڈالے ہیں اوپر سے بس جس طرح سے مجھ سے بن سکا میں نے جو ہے اپنے مطابق بس سے بنا لیا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست جو ہے وہ کیک بنا تھا ماشاءاللہ سے اور اگر آپ کو آج کا میرے یہ ویلوگ پسند آجائے تو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ویزٹ کریں میرے بہن بھائی تو ان سے ریکویسٹ ہے میری کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ایک دن کے بعد میں بھی ان کو سبسکرائب کر لیتی ہوں ایک دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو میں بھی ان کو سبسکرائب کری لیتی ہوں تو انسبسکرائب نہ کیا کریں اور ویڈیو کو جو ہے پلیز پلیز فل واج کیا کریں اگر آپ تین منٹ کی ویڈیو واج کرتے ہیں تو تین منٹ واج کرنے کے بعد لائک کیا کریں تو ویڈیو کو شروع میں دیکھنے سے پہلے ہی لائک نہ کیا کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں پلیز ویڈیو کو واج کرنے کے بعد لائک کیا کریں اور کومنٹس کیا کریں اور یہاں پہ جی دیکھیں جیسا بھی مجھ سے ٹٹا پھٹا جو بھی تھا نا وہ کیک مجھ سے بن گیا تھا تو بس ایسی لک آئی ہے اس کی مجھے زیادہ جو ہے نا ڈیکوریشن کرنی نہیں آتی ہے بس بنا لیتی ہوں بنتا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے کھانے بہت اچھا ہوتا ہے پر جو اس کی اوپر کی ڈیکوریشن ہوتی ہے نا وہ مجھ سے جو ہے نا صحیح سے ہوتی نہیں ہے پر کر لیتی ہوں میں بن جاتا ہے مزے کا کیک تو اب جی کےک بنا کے میں نے رکھ لیا تھا فریج میں تو یہاں پہ میں بریانی کی تیاری کر رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں بیف بریانی آج میں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ بریانی بنا رہی ہوں ویسے میں پلاؤ ہی بناتی ہوں پلاؤ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے میرے ہزبند کو پہلے بریانی بناتی تھی پتہ نہیں اب جو ہے نا میں ایشان کے جو مسالے ہیں وہ یوز کرتی ہوں تو بریانی جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی کافی کھٹی کھٹی سی عجیب سا جو ہے ٹیسٹ آتا ہے مجھے تو اب ان مسالوں میں سے میں تو اب گھر کے جو ہے مسالے زیادہ تر یوز کرتی ہوں یہ ڈبے والے جو مسالے ہیں اب جو ہے نا میں نے کافی چھوڑ دی ہیں یہ کافی دنوں کا پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچے جو بریانی بنا لیتی ہوں ویسے میں پلاؤ پناتی تو زیادہ اچھا رہتا بریانی جو ہے اتنی مجھے خاص جو ہے اچھی نہیں لگی کافی عجیب کھٹا کھٹا ٹیسٹ آجا تھا جیسے اس میں ٹاٹری بہت زیادہ ڈالی ہوئی تھی مسالے میں تو میں نے بھی پکڑ کے پورا مسالہ اس میں ڈال دیا کہ چلو اچھا ٹیسٹ آ جائے گا پر وہ اتنی کھٹی بنی جس کا کوئی حساب نہیں تھا تو بریانی کی ریسپی کافی بار میں نے آپ کے ساتھ شیڑ کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے اس کی ریسپی نہیں دی اور لائٹ بھی بہت تنگ کرتی ہے ٹائم بے ٹائم چلی جاتی ہے تو ریسپی جو ہے وہ صحیح سے میں دے نہیں سکی آپ کو تو کسی دن دیکھیں میں آپ کی جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کہ میں جب لائٹ جاتی ہے تو کیسے جو ہے ویڈیو بناتی ہوں اور جی ماشاءاللہ سے ٹائم ہو گیا تھا نو بجے کا تو یہ میں نے کچن میں ہی ٹھوڑی سی لائٹنگ کر لی تھی اور یہ کیک رکھ لیا تھا اور اپنے ہزبن کو جا کے میں نے بلایا میں نے کہا آؤ دیکھو یہاں پہ کیا چیز ہے تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے تو تو ان کو آگے سے جو ہے یہ کیک ملا لائٹ میں نے آف کر دی تھی بس سمپل سا میرا جو ہے یہ سرپرائز تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس پلیس لائک ضرور کیجے گا آپ لوگ بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے آپ لوگ کو بھی معلوم ہوگا تو جی یہاں پہ یہ آ چکے ہیں اور بس جی احران ہو گئے تھے یہ کیا کیا ہوا ہے تو بس ان کو بس میں چھوٹا سا یہ سرپرائز دیا ہے اور کیک ان کو بہت پسند آیا تھا ماشاءاللہ سے انہوں نے خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا اور کافی تعریف کی تھی انہوں نے اور مجھے دعائیں بھی دیں ماشاءاللہ سے بس یہ ہی چھوٹ چھوٹی سے خوشیوں ہوتی ہیں انسان کی اور تو بس زندگی میں ٹینچن ہیں اور دکھ ہی رہ گئے ہیں اور جی آپ سب سنائے آپ سب کیسے ہیں اور مہینہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے بارہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور آج آپ کو معلوم ہے سنڈے کا دن ہے تو پاکستان کا اور انڈیا کا میچ بھی ہو رہا تھا اور پاکستان جو ہے وہ جیت گیا تھا ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی اور یہاں پہ ہمارے محلے میں گلی میں جو ہے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا سب لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ میچ دیکھ رہے تھے تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھاؤں گی یہ بھی دیکھ رہے تھے اس آسد میں بھی دیکھ رہی تھی جا جا کے بار بار تو ہماری بالکنی سے جو ہے وہ گیلری سے نظر آتا ہے سارا تو بس یہ کے کھا رہے ہیں ہم لوگ تو پلیس دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو بس کیک کھایا تھا ہم نے تھوڑی دیر ہم جا کے گیلری میں کھڑے ہو گئے تھے میچ وغیرہ دیکھ رہے تھے سب تو خوش ہو رہے تھے تو ہم تھوڑے جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں جی میری بریانی کھلک ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں میرے تو بہت لگ رہی ہے مزے کی بھی تھی پر مجھے کھٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل پسند نہیں آتی ہیں اور میرے حزبن کو بھی اتتی کھٹی بریانی پسند نہیں آئی اس دن اچھی نہیں لگی ویسے دوسرے دن ہم نے کھائی تھی ماشاءاللہ سے اس دن اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس دن کھٹاس تو پھر یہ دوسرے دن کھانے ہم بڑی اچھی لگی ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں یہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو بی جی پاکستان جیت گیا تھا مبارک ہو تو دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا خوش رہی گا اللہ حافظ مگم 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 ampf مگم گا